بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیث رحم والا ہے وہ یقتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے رسول اور بندے ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی ناغل فرماؤ میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں جب حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم سام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ساتھ ہی بلی کو بھی پیدا کر دیا اور سام کو بھی پیدا کر دیا لیکن آج ہمارا چونکہ ٹاپک بلی کے متعلق ہے تو بلی کی معلومات آپ کو فرام کریں گے تو عزیز عنے من میرے بھائیوں اور دوستوں بلی ایک ایسا جنور ہے جو کہ ہمیں اس کے دلائل اور ثبوت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی سے ملتے ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی سے محبت کی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بلی نظر آئی ہے اور وہ بلی بچہ دینے والی تھی حاملہ تھی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا تو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے آپ نے اس کی اوپر ڈیوٹی دینی ہے تا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ صحابی اس کی نگرانی کے لیے کھڑا ہو گیا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب لشکر سے واپس آئے اس کے بعد تو اس بلی کو ساتھ لے لیا اور وہ صحابی ادھر ہی کھڑا تھا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے دور میں اس بلی کو اپنے پاس رکھا تاریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا نام موئزہ تھا میرے نبی کی پسندیدہ بلی تھی اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس بلی کو اپنے پاس ہی رکھا تھا ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو وہ بلی جو موئزہ نامی تھی وہ آپ کے مسلے پر بیٹھی ہوئی تھی آپ نے اس کو تکلیف نہیں دی آپ نے مسلے کا وہ حصہ سائیڈ سے کٹ دیا اور بلی کو تکلیف نہیں دی تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دن پانی پڑا ہوا تھا تو عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں کہ اس پانی میں سے بلی نے وہ پانی پیا تھا اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پانی سے وضو کیا کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی اس پانی سے نفرت نہیں کرتے تھے بلی ایک پالتو جنور ہے اور اللہ نے اس کے جسم کے اندر جو بال ہیں اس کے اندر ایسے بکٹیریا رکھے ہیں جو زخم انسانوں کا ٹھیک نہ ہو اگر اپنے پاس بلی رکھ لو تو اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی کے اندر ایک ایسی آواز کے اندر سکون ملتا ہے جن کو ڈپریشر کا مسئلہ ہے دماغی مسئل ہیں وہ جب بلی بولتی ہے تو آپ اگر اس کی طرف غور کریں تو آپ کے دماغی معاملات درست ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بلی جو ہے اگر آپ کے گھر آ چکی ہے تو اس کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا اس کو بڑا عذاب ہو رہا تھا تو یہ پوچھا گیا کہ کیوں عذاب ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو عذاب اس نے بلی کو بھوکھا پیاسا رہ کر مار دیا تھا تو جو انسان بلی سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اور اس کے عوض انسان کو جنت مل جاتی ہے تو اس لیے بلیوں کی کئی قسمیں ہیں بلیوں سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت ابو حریرہ آئے تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بلی گرمی کی تپش کی وجہ سے ایک سائیڈ پر تھی تو میں نے جب دیکھا تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور جیسے ایک بچہ اٹھا لیا جاتا ہے اس طریقے سے حضرت ابو حریرہ نے اس کو اٹھا لیا تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ بلی کی وجہ سے ایک انسان کو جنت مل گئی ہے تو یہ بلیوں کو پالنا سیسی لحاظ سے بھی اچھا ہے اور جن گھروں کے اندر بلیاں آپ کو نقصان نہیں دیتی تو بلیاں گھر کے اندر رکھنا میرے نبی کی سنت بھی ہے اور اس سے ذینی ریلیکسیشن بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ جب یہ بولتی ہے تو ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو ذینی سکون دیتی ہے ذینی سکون لینے کے لیے انسان کتنی تگدو کرتا ہے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگاتا ہے ذینی سکون کے لیے تو اللہ نے یہ جو تمام چیزیں بنائی ہیں اس کے اندر راز ہے ایک یہ بھی بہت بڑا راز ہے بلی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا جانور ہے کہ انسان کو صرف اور صرف یہ دنیا ذہری طور پر نظر آتی ہے لیکن بلی ایک ایسا جانور ہے جس کو ہر چیز نظر آتی ہے اس کی چیخ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت کی حامل ہے اور وہ چیخ بڑی دور تک سنائی دیتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری بہنوں بیٹیوں اس سے محبت کرو اگر آپ گھر کے اندر رکھیں تو یہ سب سے اچھی چیز ہے اس سے آپ کو فیدہ ہوگا اللہ پاک ام صاحب کا حامی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی موسیقی